اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے کرونا وائرس پر قابو پا لیا ہے تو یہ حکومت کی غلط فہمی ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے پوری دنیا پر عذاب تھا اور اللہ پاک نے ہی معافی دی ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ دوسرے ممالک کی نسبت ہماری عوام الحمدللہ ویل پاور رکھتی ہے حکومت ہر بات پہلی حکومت پر ڈال رہی ہے کہ پہلی حکومت نے یہ کیا اور وہ کیا کاروبار کو دیکھ لیں معیشت تباہ ہو گئی ہے کاروباری حالات نہیں رہے عمران حان صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے پیٹرول کو دیکھ لیں جب سستہ کیا تو پیٹرول ہی غائب ہو گیا چینی اور آٹے کا بہران پیدا ہو گیا ہے چینی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کرزے اتار رہے ہیں ارے بھائی سڑکوں کا بھی تو خیال کرو جو پہلے کی ہی بنی ہوئی ہیں اور اب جگہ جگہ سے ٹھوٹھوٹ کا شکار ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں عمران حان صاحب آپ پروگرام کا نام چینج کر رہے ہیں صرف یہ وہی پروگرام ہے جو مقترمہ شہید بینظیر بھٹو نے بنایا تھا ہمارے دور میں ہر چیز سستی تھی عوام کی پہنچ میں تھی کپڑا پیٹرول آٹا چینی اور اب کہاں ہیں ان کی قیمتیں آپ کہتے تھے کہ عوام ہم کو ٹیکس دے گی آپ آئیں گے تو سسٹم بہتر ہوگا کہاں ہے آپ کا سسٹم ہمارے دور میں آج کل کے حالات سے بہتر حالات تھے حان صاحب میڈیا سب جانتا ہے آپ تو میڈیا کی بھی آواز دبا دیتے ہیں حان صاحب میہ کو آپ نے ہی جانے دیا ہے پر آپ اب میان نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتے میان نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے ہی واپس آئیں گے ویسے سچ تو یہ ہے کہ آپ انہیں بلانا بھی نہیں چاہتے حان صاحب بولتے تھے کہ ہم ملک میں سونامی رائیں گے سونامی کا مطلب تباہی ہوتا ہے تو وہ آپ لے آئے ہیں حان صاحب سوچتے ہیں کہ اپوزیشن والے میری حکومت کو گرانا چاہتے ہیں نہیں حان صاحب آپ کو ہم نہیں گرانا چاہتے آپ اپنے کام دیکھیں ان حالات میں حکومت فیسے بھی زیادہ تیر تک نہیں ٹھہر سکے گی پاکستان کے ادارے مجھے بہت عزیز ہیں میں نے اپنے دور میں گیس ہر جگہ پہنچائی پجلی کے کام کروائے انہوں نے کہا میں لالا موسیٰ بلدیہ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ لالا موسیٰ کی سفائی کا خیال کریں ہم تو چیرمن بلدیہ بن کر بھی آپوزیشن میں بیٹے تھے اور جیل میں قید تھے آپ کی تو حکومت بھی ہے اور اقتدار بھی تو آپ لالا موسیٰ کے بارے میں سوچیں آخر میں تمام صحابی برادری کا شہدری کمر زمان کائرہ نے شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگ میری چھوٹی سی کال پر سب تشریف لائے میں تمام میڈیا ممران کا شکریہ ادا کرتا ہوں